حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائے تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمارا اندلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی ہیں نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بند سور کر میری یادت کو آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی غضور خود تشریف لے آئے نبی کریم نے میربانی فرمائی حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آکے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سنا ہوں مشکات میں موجود ہے عبی بن قعب وجد کی قیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے میرا نام اس نے لیا ہے میرے مالک نے میرے قریم نے میرا نام لیا ہے حضور فرمانے لگے اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سنا ہوں حضرت عبی بن قعب پھوٹ کے روئے حضور میرے مالک نے میرا نام لیا میرے مالک نے اللہ کے حضور دیکھئے مقام کیا ہے بندوں کا حضرت سعید بن ماز کا انتقال ہو گیا نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہان کی میت مبارک پڑی تھی تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں اند اللہ مرتبہ کیا ہے حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک تھا ہٹا کے رکھتے حضور اس کی کیا وجہ ہے فرمایا ستر ہزار فرشتے آئے ہیں خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور جنادہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعید بن ماز کے وسال سے ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہیل گیا ہے اسے وجد آ گیا ہے اتنا بڑا شخص اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہتے تو خوشبوں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئے پہلے ہی خوشبوں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نرووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرووے گا جدو نا میں دسے یا میخارانو میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جانگے تے میخانہ میں نرووے گا کئی بک بک رونگے تے کئی لک لک رونگے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نرووے گا عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا